کسی نے پوچھا کہ ایک لڑکی کے منگنی ہوئی اور لڑکے والوں نے کہہ دیا کہ اگر دو ماہ میں شادی نہ ہوئی تو یہ رشتہ ختم سمجھیں دو ماہ میں شادی نہ ہو سکی لیکن بعد میں ہوئی لڑکے والے راضی رہے اور نکاح ہو گیا اب یہ کہتے ہیں کہ آج یہ جو کہا تھا کہ رشتہ ختم کیا اس کا اب یہ نکاح ہو جانے کے بعد کوئی ایسا منفی اثر مرتب ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ طلاق ہو گئی تو ایسا نہیں ہوتا دیکھیں یہ ہو سکتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ایسا کوئی لفظ کہا جائے کہ جو ملکیت کی طرف اشارہ کر رہا ہو ایسے الفاظ ادا کریں تب وہ بعد میں افیکٹ ڈالتے ہیں مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص یہ کہے اگر میں اس عورت سے شادی کروں تو جب میں نکاح کروں اس کو طلاق تو طلاق چونکہ نکاح کے بعد ہی ہو سکتی ہے ہمارے فقہ حنفی میں اس کا یہ مقولہ ابھی رہے گا ابھی تو وہ اجنبی عورت ہے تو یہ جا کے طلاق تو پڑھنے سکتے لیکن جیسے اس کا نکاح ہوگا اس نے کہا تھا میں جب اس سے نکاح کروں تو اس کو طلاق نکاح ہو گیا فوراں طلاق واقع ہوگی لیکن اس میں ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی ملکیت کا ذکر کر دیا بس یہ کہا کہ منگنی رشتہ ختم ہو جائے گا یعنی منگنی ختم ہو جائے گی اور اس میں کوئی نکاح وغیرہ یا طلاق کا چونکہ تذکرہ نہیں ہے تو بہرحال اس جملے سے طلاق واقع نہیں ہوگی تو بہرحال اس جملے سے طلاق واقع ہوگی